موسیقی اور اوجہیں جتنی بڑھتی جائیں اس بات کا مذہر ہیں کہ دیانت کے میار گر رہے ہیں جتنی دیانت کا میار گرے اتنا ہی قانون سازی کے ذریعے معصوم کی حفاظت کی گوشت کی جاتی ہے اور امیروں کو پکڑنے کی اور قانون سازی انسان کرتے ہیں وہیں بھی بلتی ہیں نتیجہ تن بہت بہتر قانون سازی ہو جاتی ہے اتنی کہ اپنے مقاصد کی راہ میں خود حائر ہو جاتی ہے انصاف میں تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ وہ انصاف جس جو تحقیص سے دیا جائے وہ خود نانصافی ہے حق جو ہے جتنا جلدی ہو اس کو ملنا چاہیے جس کا حق ہے اب مدودہ قوانین کے چکریں سازی جنیا میں ہی ہو رہا ہے کہ قانون در قانون در قانون پیچ کے بعد پیچ اس کے نتیجے میں انصاف کا حصول بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور مجرم کا پکڑنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جہاں انصاف کو شخص سے بالا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں شخص سے بالا ہونے کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی سے بغیر جرم کے نہ مارا جائے اور اس دن میں رجحان دن بہ دن مجرموں کی حفاظت اور ان کو نہ حق نہ پکڑنے کے احتمال میں خرچ ہو جاتا ہے سب کچھ اتنا زیادہ کہ محصول مر جاتے ہیں بیچارے ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے ابھی یہاں واقعہ ہوا ایک شخص کسی ڈاکہ پڑا ہے اس نے اس کے لفاہ میں اپنے اس کا مار دیا یا زخمی ہو گیا یا مر گیا اور اس کو قید کر لے گئے اس کے خلاف جرم ثابت ہو گئی ہے ایک آدمی پسو کر رہا ہے اس کو لوگ نار دیتے ہیں زخمی کر دیتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر پسو کرنا جس کی خردہ کا بڑا تھا اس کو مارے گا تو اس کو سزام ملے گی یہ حفاظتیں ہیں نجائز اور اس کے نتیجے میں اصل میں انسانیت سفر کرتی ہے محصول کو نقصان پہنچتا ہے مگر یہ ایسی چیزیں جو جنیا میں ہر جگہ چل رہی اس کا عراج کوئی نہیں جو عراج ہے اس طرف آتے نہیں نہ آ سکتے ہیں وہ ہے روز مرہ کے معاملات میں انسان کے اندر عدل انصاف ایک دوسرے کے احترام اخلاقی اتخاذے پورے کریں تو پھر خوضہ دلہ فضل کے ساتھ اول دل مغلمی بہت ہوئے رہ جائیں گے جو رہ جائیں گے وہ دیکھتے دیکھتے رہ جائیں گے جum موسیقی